میں ڈاکٹر فہیما پروپیسر مارواری کولیج اردو ڈپارٹمنٹ رانچی انیسیٹی رانچی ہماری پیاری بچیوں ادا بس آج میں آپ لوگوں کو خاجہ حسن نظامی کے مطالق بتاؤں گی ٹھیک ہے شوری کیا جائے خاجہ حسن نظامی دہلی میں اٹھارہ سوٹھتر اسوی میں پیدا ہوئی کم عمری میں ہی ان کے والدین کا انتقال ہو گیا تھا بڑے بھائی نے پرورش کی عربی اور فارسی کی تعلیم دہلی ہی میں حاصل کی انہوں نے کتابوں کے مطالع اور مضمون نویسی کا شوق بچپن ہی سے تھا پہلے اخبارات میں چھوٹے چھوٹے مزامین لکھے بعد میں تحریر و تصنیف ہی ان کا مشغلہ بن گیا انہوں نے بہت سی چھوٹی بڑی کتابیں لکھی ان میں انشائیہ سفر نامے اور روز نامچے قلمی چہرے اور نوہے سبھی کچھ شامل ہیں کئی رسالے بھی نکالے جن میں منادی کو سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی خاجہ حسن نظامی ایک خاص طرز تحریر کے مالک ہیں ان کی نصر میں عدبیت علمیت اور روحانیت کی عجیب و غریب آمیزش نظر آتی ہے ان کا دلکش اسلوب معمولی واقعات اور روزمورہ کی چیزوں کو بھی غیر معمولی بنا دیتا ہے ان کا جو انداز ہے طرز بیان کا وہ بہت ہی زیادہ جازب ہے بے تکلفی سادگی اور لطیف تنس ان کی نصر کی نمائی خصوصیات ہیں جن میں دہلی کا روزمرہ اور محاورہ مزید لطف پیدا کر دیتا ہے مرقہ اور منظر کشی میں بھی انہیں محارت حاصل ہے سمجھ گئی؟ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے جملوں میں بڑی بڑی باتیں کہہ جاتے ہیں جو قاری کو اپنے طرف راغب کر لیتے ہیں سمجھ گئی؟ ان کی تصانیف میں سیپارہ دل کا بانی چھٹکیاں اور گد گدیاں بہدر شاہ کا روز نامچا بیگمات کے آسو غدر کے صبح شام آب بیٹی اور روز نامچا حسن نظامی خاص طور پر مشہور ہیں زیر نظر انشائیہ مچھر ان کے اسلوب تحریر کی نمائندگی کرتا ہے اس کتاب میں جو مچھر انشائیہ لکھا ہوا یہ خاجہ حسن نظامی کا ہی لکھا ہوا ہے جو میں آپ لوگوں کو اس کے مطالق بتاؤں گی کہ مچھر میں انہوں نے کس چیز کا تذکرہ کیا ہے اور کیسے بتایا ہے کہ ایک بھنوناتہ مچھر ننہ سا پرندہ آپ کو بہت ستاتا ہے رات کی نیند حرام کر دی ہے ہندو مسلمان عیسائی یہودی سب با اتفاق سے ناراض ہیں ہر روز اس کے مقابلے کے لیے مہمیں تیار ہوتی ہیں جنگ کے نقشے بنائی جاتے ہیں مگر مچھروں کے جنرل کے سامنے کسی کی نہیں چلتی شکشت پر شکشت ہوتی چلی جاتی ہے اور مچھروں کا لشکر بڑھا چلا آتا ہے اتنے بڑے ڈیل ڈول کا انسان ذرا سے بھنتے پر قابو نہیں پاسکتا جو مچھر کی بھن بھناہت اسے رات دن پریشان کرتی ہیں ترہ ترہ کے مسالے بھی بناتا ہے کہ ان کی بھو سے مچھر بھاگ جائیں لیکن مچھر اپنی یورش شے باز نہیں آتے آتے ہیں نارے لگاتے ہیں آتے ہیں بیچارہ آدم ذات حیران رہ جاتا ہے اور کس طرح اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اس طرح ہم دیکھتے ہیں خاجہ حسن نظامی نے مچھر کے مطالق بہت ساری باتیں بتائیں ہیں انشاءاللہ میں اگلے کلاس میں آپ لوگ کو مچھر کا خلاصہ اچھے سے بتاؤں گی آج خاجہ حسن نظامی کے مطالق اتنی بات بتا دی ٹھیک ہے تو اگلے کلاس میں اس کے مطالق تذکرہ ہوگا چلیئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے